بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ اس وقت سعودی عرم میں سالون یعنی کہ نائی کی دکان پر مکمل پبندی ہے اسے مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے اس چیز کو کم از کم بیس دن ہو گئے ہیں کہ بیس دن تو غالباً ہو ہی گئے ہیں میرے بھائی کہ یہ نائی والی دکان بال کٹنے والی دکان مکمل طور پر بند کی ہوئی ہے اس کے متبادل بہت سے افراد نے گھر پر سالون کھول لیے ہیں گھر پر بال کٹ رہے ہیں داڑی بنا رہے ہیں یا اپنے بال سر کے ساتھ بال منڈوا رہے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو بھی ایسی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرات گھر پر بال اپنے کٹ رہے تھے یا کسی اور کے کٹ رہے تھے تو گھر پر ظاہری سی بات ہے سالون ٹائپ ان لوگوں نے بنایا بنایا ہوا تھا چاہے اپنے ہی بال کٹ رہے تھے تو کسی سعودی نے ان کی یہ ویڈیو بنائی ہے اور ان کی پولیس کو بھیجی ہے تو اسی وقت پولیس نے وزارت سہت کے ساتھ کاروئی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے آئے ہیں اور موبائل سے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور موبائل سے ویڈیو دیکھ کر جو جو شخص اس میں تھا اسے بھی وہ گرفتار کر رہے ہیں ان سے اقامے لے رہے ہیں اور انہیں ظاہری سی بات ہے جو بھئی کامے لے رہے ہیں تو انہیں گرفتار بھی کریں گے اور ان کو جرمانہ بھی کریں گے کیونکہ اس چیز پر مکمل طور پر پبندی لگی ہوئی ہے سعودی عرب میں تو میرے بھائی جو گھر پر اپنے بال بناتے ہیں اگر تھوٹی موٹی داڑی بغیرہ آپ بنائیں گے تو وہ تو پرابلم نہیں ہے اگر آپ اپنے بال کٹیں گے سر منڈوائیں گے یا تین چار آدمی اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں گے ایک دوسرے کے بال کٹیں گے تو بھائی کسی کی نظر پڑ گیا پر تو آپ سیدھا جیل کی ہوا کھائیں گے اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی بھگتیں گے ابھی جرمانہ وہ کتنا کریں گے یہ تو ان کی مرضی ہے کیونکہ جرمانہ اس کے متعلق زیادہ ہی ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک یہ وائرس پھلانے کا بڑا ذریعہ ہے اس لیے ابھی تک ان دکانوں کو بند رکھا گیا ہے تو بھائی سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف گھر پر رہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں لیکن ایسے کام مت کریں جن کی وجہ سے آپ گھر پر ہوتے ہوئے بھی سیف نہ ہو مہتر ہے موسیقی